وہاں اب بربادیوں آندھیوں سے نصیب لکھنے کی تیاریاں کی جا چکی تھی۔ وقت کے شولہ لب ترجمان جبرو قہرمانیت کی داستانے رقم کرنے کے درپے ہو چکے تھے۔ ڈلتی رات اپنے دامن میں گمبیر پاتال کی گہری خوفناکیاں سمیٹنے لگی تھی۔ خدا کے خدائی میں بشارتوں کی منتظر ہر شئے کے اندر ایک حلچل اور امید و امنگ برپا ہونے کے قریب تھی۔ فصیل کے محافظوں نے سب سے پہلے دائیں جانب سے اپنی کارروائی کی ابتدا کی اور وہ زندگی کی تڑپ میں بھرپور وحشی اور لا انتہا جذبوں کی طرح آگے بڑھے تھے۔ ان کی راہ روکنے کے لیے عالم اسلام کا رجل عظیم قیم الدولہ ان کے سامنے تھا۔ حملہ آور ہونے میں قیم الدولہ نے پہل کر دی اور وہ ان پر اندھیری رات میں ازل کے خوفناک اناثر کے بھیانک کھنڈرات میں سنسناتی مرگ کی دہلیز پر لبیک کہتے ہوئے اترنے والے سرفروشوں، سف شکنوں اور محیب فضاؤں میں وطن کی تقدیر سمارتی برق سی کونتی شمشیروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ قیم الدولہ کے ساتھ ہی ساتھ بائیں جانب سے ارسلان نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی اور اس نے اس عمر کا انتظار نہیں کیا تھا کہ دشمن آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہو۔ اس کے بعد وہ جوابی کارروائی کرے بلکہ وہ خود آگے بڑھا اور بائیں جانب کے محافظوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے اپنے شعور میں مست گھنی چھاؤں میں کڑی دھوپ کی عذیت اترتی ہے جیسے فضاؤں میں بکھرے نشیلے خوابوں میں اپنے موجوں کی جوانی میں پیچ و تاب کھاتے توفانوں کا موزور شباب داخل ہوتا ہے جیسے قوم کی تقدیر بدلنے والا کوئی پرتو زل سائقہ بردار بن کر خونفشانی تلوار سے وحشتوں کے غبار تک کی گرہیں کاٹ دینے کا عزن کر لیتا ہے فصیل کے نصرانی محافظ اب پوری طرح سے قیم الدولہ اور ارسلان اور ان کے سپاہیوں سے علج گئے تھے فصیل کے اوپر گھمسان کا رن پڑ گیا تھا تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد قیم الدولہ نے دائیں جانب سے اور ارسلان نے بائیں جانب سے انگنت محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے فصیل کے ایک خاصے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اس دوران ارہا شہر کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا کلیپس اپنے دیگر سالاروں کو حرکت میں لیا اور لشکر کے تین حصے بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فصیل کی طرف لپکنے لگے تھے ایک حصہ قیم الدولہ کی طرف گیا تھا دوسرا ارسلان کی طرف اور تیسرا حصہ ان کے درمیانے حصے کی طرف بڑھا شاید وہ تیسرا حصہ چاہتا تھا کہ فصیل کے اوپر جا کر قیم الدولہ اور ارسلان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنائیں اس موقع پر اپنے برجوں کی اوٹ میں سے چند دستوں کے ساتھ کھڑے برسق نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا اور بلند آواز میں اس نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی التماز کی کہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ نامور سالار بدران کو اوپر بیج دیا جائے برسق کی اس پکار پر سلطان نے فوراں کارروائی کی اور بدران کو حکم دے دیا گیا فوراں فصیل کے اوپر وہ گیا اور یہ حکم ملتے ہی آندھی اور توفان کی طرح بدران اپنے ساتھیوں کے ساتھ برجوں کے ذریعے فصیل کی طرف لپکا دوسری جانب قیم الدولہ اور ارسلان نے بھی شہر کی طرف سے آنے والوں کو دیکھ لیا تھا اور انہوں نے بڑی تیزی سے فصیل پر مضاہمتی قوتوں کا خاتمہ کر دیا پھر اپنا رخ بدلتے ہوئے فصیل کی طرف آنے والے لشکریوں پر وہ ٹوٹ پڑے اتنی دیر تک بدران بھی اوپر چڑھایا تھا اس کے ساتھ بہت سے دستے بھی آگئے تھے پھر کلیپس کے لشکر کا وہ حصہ جو درمیانی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے ساتھ بدران اور برسق نے کارروائی شروع کر دی دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ملت کے جان و تن کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے سنسناتے تیروں اور گونجتی شمشیروں کی صورت اختیار کرنے والے کرب کے مسافروں کی طرح فصیل سے نیچے اترے پھر وہ منزلوں کی گرہیں کھولتے پرشاوک سلسلوں وقت کی کرب خیزیوں کو اپنے سامنے سمیڑ دینے والی ماورائی کیفیت اور ولولوں کی طرح حملہ آور ہو گئے کلیپس کا خیال تھا کہ ار رہا کے فصیل بڑی ناقابل تسخیر مستحقم اور مضبوط ہے لہٰذا مسلمان شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے لیکن سلطان نے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا تھا اس نے کلیپس کو حیران اور پریشان کر دیا تھا اب فصیل پر کوئی محافظ نہیں رہا تھا اور جررتوں کا شہکار اور امن میں انگوگین اور عظمتوں کے لالازار بن جانے والے مجاہدین فصیل کی طرف بڑھنے والے کلیپس کے لشکر پر باد و باران کی جھپٹ ہواوں کے شانوں پر چیختی تباہی کی علمخیزیوں کی طرح حملہ آور ہوئے وہ صفوں کی صفیں اُلٹتے ہوئے فاصلوں کو اس طرح اپنے دامن میں سمیٹنے لگے جس طرح امبر کے اس پار سے گاتے چاند ہستے ستاروں اور وحشتوں کے غبار تک کو دھاروں دھار برست بادل اپنی ردا میں چھپا لیتے ہیں تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد قیم الدولہ، ارسلان، بدران اور برسق نے کلیپس کے سارے لشکریوں کو فصیل کی سیڑھیوں سے نیچے اتار کر پیچھے دکیل دیا تھا اس موقع پر برسق اور بدران نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا وہ دونوں چونکہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہرپنا کے دروازے کے قریب تھے لہٰذا موقع ملتے ہی انہوں نے شہرپنا کے محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے شہرپنا کا دروازہ کھول دیا شہرپنا کے دروازے سے باہر سلطان پہلے ہی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی بیچینی سے منتظر تھا جو ہی دروازہ کھلا، سلطان شہر میں اس طرح داخل ہوا جس طرح جسم کی زنجیروں کو توڑ گراتے اور تدبیروں کو اپنے اندر زم کرتے تقدیر کے بگولے داخل ہوتے ہیں جس طرح بے زمیر سائیوں کی جستجو میں صدیوں کی کھولتی روشنیاں گستی ہیں اور جس طرح فطرت کے بے رنگے پن میں رنگوں کے موسموں کی شدتیں داخل ہوتی ہیں سلطان کے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کے بعد ایک بار پھر گمسان کا رن پڑا رات کی گہری جھیل میں لالہ سہرائی سی سرفرازیاں دشت تنہائی میں بے نام اور بے انوان قصے اور شبستانوں کے تصورات میں ناعشنائی کے سربند حروف رقص کر رٹھے تھے تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد کلیپس کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی لشکر کا ایک حصہ قیدی بنا لیا گیا تھا قیدیوں میں خود اررہا کا حکمران کلیپس بھی شامل تھا شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے تک فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ باری باری شہر کے اندر ہی نماز ادا کی پھر سلطان نے ایک کھلے میدان میں جہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا جنگ کے دوران قید ہونے والوں کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جنگ کے دوران کلیپس کے جن مسلح جوانوں نے مضاحمت کی تھی ان کا تو مکمل طور پر صفایہ کر دیا گیا تھا تاہم کلیپس اور اس کے چند سرکردہ سالاروں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں ہی سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا سلطان سے جب کلیپس کا تعرف کرایا گیا تب سلطان کلیپس کے سامنے آن کھڑا ہوا کلیپس کی گردن چھکی ہوئی تھی سلطان ملک شاہ سلجوکلی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر کلیپس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا آج تو میرے سامنے کس بے بسی اور آزا و جوارح سے محروم درندے کی طرح لاچار کھڑا ہے جبکہ تو اور رہا شہر کے اطراف میں ہمیشہ مسلمانوں پر مظالم کرتا رہا ہے تو نے ہمیشہ اپنے ہمسائے مسلمانوں پر تے در تے تاریکیوں کے موں پھاڑے درندے کی طرح دیکھا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دروازے دہلیز پر مسلمانوں پر مظالم ہوتے رہے ان پر ستم ہوتا رہا لیکن تم نے آنکھیں بند کیے رکھی یہ نہ سوچا کہ تمہارے اس ظلم کا کوئی انتغام بھی لے سکتا ہے تمہارے اس ستم کا کوئی یوم حساب بھی آ سکتا ہے کلیپس تُو نے اپنی طاقت اور قوت کے آج پر کھڑے ہو کر صرف اس سمت دیکھ کر جہاں تمہیں فتح اور نسرت کے گیت سنائی دیتے تھے تُو نے کبھی اس سمت نہ دیکھا جہاں تمہارے لیے تباہی اور انتقام کے کھیت بڑی تیزی سے پرورش پا رہے تھے تم نے مسلمانوں کے خلاف مظالم اور کارروائیوں کو ہی اپنے جذبوں کی گندی خواہش اپنی تاریخ آدرش بنائے رکھا تُو نے کبھی یہ نہ سوچا کبھی خواہش بے سمر بھی ہو جاتی ہے فخر و تکبر کے آلات اچانک بجھ جاتے ہیں اور ساتھیں بڑی تیزی سے فاصلوں میں ڈھل جاتی ہیں دیکھ آج تُو اپنی حالت کا جائزہ لے تیری سوچوں کے ستارے ڈوب چکے ہیں تیرے تخیل کے نقش و نگار مٹ چکے ہیں صبح درخشان سی تیری امید خاک ہو چکی ہیں میں دیکھتا ہوں تیری نگاہوں میں صرف تھکن کے آثار باقی ہیں کلپس تُو نے اپنے حد تائیونات کو فراموش کیا مقدارات کی حدود کو بلا کر بے نور وحشتوں کے رخ کے پیچھے بھاگتے ہوئے تُو نے وقت کائنات کو بے ہمیت کرنے کی کوشش کی اب دیکھ تیرے چہرے کے وسوسوں کی پرچھائیاں ناچ رہی ہیں تیرے دل میں الجی سوچیں بھری ہوئی ہیں تیری آنکھوں میں تفکرات کی سلیبیں نزب ہیں تُو نے مسلمانوں کی طاقت سے بے فکر ہو کر صرف اپنی آنکھوں کے سمندر میں اپنی بہتری اور بھلائی کے خواب دیکھے مگر یاد رکھنا سارے حروف گلاب نہیں بن جاتے سارے الفاظ چراغ نہیں بنتے تیری بے موقع بتتمیزی اور خودسری اور تیری بخت و اتفاق کے خلاف درشت میزاجی نے تجھے یہ دن دکھایا اور دیکھ آج تیری شجاعت تیری فضیلت کا باعث نہ بن سکی میں چاہتا تو تجھے آر روحہ کی حکومت سے محروم کر سکتا تھا تیرا سر کاٹ سکتا تھا لیکن تجھے میں نے کئی بار تنبی کی تیرے خلاف مجھے بے شمار مسلمانوں کی طرف سے شکایات موصول ہوئیں کہ تُو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے ہوئے ہیں ان کے مالوں اموال کو چھینتا ہے ان کے وسائل کو تباہ کرتا ہے ان کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے لیکن میری کوئی بھی تنبی تجھ پر کارگر نہ ہوئی اور آخرے کار میں تجھ پر ضرب لگانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس ضرب کے نتیجے میں تُو ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے کلیپس چپ چاپ کھڑا رہا کچھ نہ بولا اس کے سالار بھی اس کے دائیں بائیں گردنیں جھکائے بیبسی اور لاچارگی کے عالم میں کھڑے تھے سلطان کے چہرے پر پھر مسکراہت پیدا ہوئی کلیپس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کلیپس تیری خاموشی تیرے دائیں بائیں تیرے سالاروں کی جھکی ہوئی گردنیں اس بات کی غم مازی کرتی ہیں کہ تُو اپنے دور کا چھٹا ہوا عباش اور غیر ذمہ دار حکمران ہے لہٰذا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ خداوند قدوس کی یہ زمین تجھ جیسے لوگوں کی بدعمالیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں سجائی گئی اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے چند مسلح جوانوں کو مخصوص اشارہ کیا جس کے جواب میں کلیپس اور اس کے سالاروں کا خاتمہ کر دیا گیا اب سلطان اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ اررہا شہر کا نظم و نسخ درست کرنے لگا تھا جنگ کے دوران شہر کے جس حصے کو نقصان پہنچا تھا اس کی تعمیر و ترقی پر تیزی سے کام ہونے لگا زوبہ انتاکیہ میں اپنی خوابگاہ میں بیٹھی گہری سوچوں میں غرق تھی کبھی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کبھی دونوں ہاتھوں کو ملا کر چہرے پر پھیل لیتی اور یہ ساری حرکتیں اس کی پریشانی اور ذہنی دباؤ کو ظاہر کرتی تھی پھر سر کو جھٹکتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کڑی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر وہ مدور اور ستونوں والے علام گردش میں آئی اور چند قدم آگے بھڑی تو سامنے کی طرف سے غریاد آتی دکھائی تھی غریاد کو دیکھتے ہی زوبا اپنی جگہ پر رک گئی غریاد جب اس کے قریب آئی تب انتہائی پریشانی اور فکرمندین میں اسے مخاطب کرتے ہوئے زوبا بول پڑی بہن کب تک ہم اس جہنم سے نکلیں گے تم کئی روز سے مجھے ٹال رہی ہو کہ آج ہم نشاپور کی طرف روانہ ہوتے ہیں کل ہوتے ہیں لیکن ہماری روانگی میں تو اتنے دن گزر گئے ہیں اور اب یہاں سے روانہ ہونے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے دیکھو بہن مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرو اصل وجہ بتاؤ کیا ہے کیونکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جب میں اببہ سے بات کرتی ہوں وہ بھی تمہاری طرح جواب دیتے ہیں اببہ سے پوچھتی ہوں تو ان کا جواب بھی وہی ہوتا ہے جو تم مربع دیتے ہو اور جب بھائی سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جیسے کریں گے وہی فیصلہ ہوگا مجھے کم از کم حقیقت سے تو آگا کرو کہ معاملہ کیا ہے تاکہ میں کم از کم ذہنی طور پر اپنے آپ کو مطمئن اور آسودہ رکھنے کی کوشش کروں غریاد آگے بڑی بڑے پیارے انداز میں اس نے زوبہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ علیہدہ ہوتے ہوئے زوبہ پھر بول پڑی اب پھر مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرنا اگر امیر ارسلان ہمارے نیشا پور جانے کے لیے اور حویلی میں قیام کرنے پر رضا مند نہیں تب بھی مجھے بتا دو اگر وہ ایسا نہیں چاہتے تب بھی نیشا پور ضرور جاؤں گی اگر میں زیادہ دن انتاکیہ میں رہی تو یاد رکھنا میں زندہ نہیں رہ سکوں گی اگر امیر ارسلان ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کوئی تعلق کوئی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتے تب بھی نیشا پور میں رہتے ہوئے اور انہیں دیکھتے ہوئے میں آسانی سے اپنے باقی دن گزار سکتی ہوں اگر نیشا پور جانے میں امیر ارسلان کے علاوہ کوئی اور بھی اس حق میں نہیں ہے تو اس کا کم از کم مجھ پر اظہار تو کرو تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہم نے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے زوبہ جب بولی تو غریاد نے اس کے گال پر ہرکا سا چپک لگایا پھر اسے اپنے کمرے کی طرف کھینجتے ہوئے بولی بولے ہی جاؤ گی یا مجھے بھی کچھ موقع دوگی کہ میں بھی کچھ بولوں زوبہ چپ رہی گسیٹنے کے انداز میں غریاد اسے اس کی خوابگاہ میں لے گئی اور دونوں جب نشستوں پر بیٹھ گئی تب غریاد نے اسے مخاطب کیا تم نے دیکھا میں غلام گردشوں میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی تمہیں یہ خبر دینا تھی کہ جن لوگوں کے ہمراہ ہم نے روانہ ہونا ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر میں ہم یہاں سے کوچ کریں گے کن لوگوں کے ساتھ ہم نے روانہ ہونا ہے کون لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں تفصیل تو بتاؤ نا غریاد مسکرائی پھر بڑے پیارے انداز میں زوبہ کا سر اپنے شانے پر رکھ کر بولی تم ابھی بچی ہو حالات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتی ہو بس تم تو یہ ارادہ کر رہی تھی کہ میں تم بابا اور ماں فل فور یہاں سے نیشہ پور کی طرف روانہ ہو جائیں ایسا ممکن نہیں تھا دیکھو تمہارے باپ نے عمر موسیٰ کو تمہارے پیچھے لگایا ہوا تھا عمر موسیٰ دنیا کا مانا ہوا دہشتگرد ہے اگر ہم تینوں تمہیں یہاں سے ساتھ لے کر نیشہ پور کی طرف روانہ ہوتے تو یاد رکھنا عمر موسیٰ کے آدمی جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں وہ ہماری روانگی کی اطلاع پا کر عمر موسیٰ کو خبر کر دیں گے اور عمر موسیٰ کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ تم انتاکیہ سے محفوظ یعنی مسلمانوں کے پاس نیشہ پور پہنچ جاؤ گو تمہارے باپ نے عمر موسیٰ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ اگر وہ تمہیں واپس انتاکیہ پہنچا دے تو اسے ایک بھاری رقم دی جائے گی لیکن تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے عمر موسیٰ بھی تم پر فرفتہ ہو گیا تھا اب جب کہ تمہارا باپ انتاکیہ کی حکومت سے محروم ہونے کے بعد نجانے کہاں روپوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو عمر موسیٰ منمانی کر سکتا ہے وہ تمہیں اٹھوا کر اپنے حرم میں داخل کر سکتا ہے اس کے فدائی اس کے کارندے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور کوہستان قزوین کے اندر اس کا ایک مضبوط قلعہ نمہ گھڑ ہے جسے اس نے اپنی تخریب کاریوں کا گھڑ بنا رکھا ہے عمر موسیٰ کے علاوہ تمہیں اپنے باپ سے بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ روپوش ہو چکا ہے اس کے ساتھ اس کے محافظ دستے بھی ہیں وہ کہیں مناسب جگہ ہے ہو سکتا ہے اسے خبر ہو جائے کہ تم اندھاکیہ سے نشاپور کی طرف روانہ ہو رہی ہو اور وہ بھی اپنے آدمی تمہارے پیچھے لگا دے بس انہی اندیشوں کو نظر میں رکھ کر ماں اور بابا کے خیال میں ایک تیسرا اندیشہ بھی ہے وہ یہ کہ سلطان ملک شاہ سلجوٹی کے سالار ارتق نے تمہارا رشتہ مانگا تھا تم نے انکار کر دیا تھا وہ بھی تم پر فریفتہ ہوا تھا اگر سلطان کے لشکر میں شامل ہوتا تو وہ خطرناک نہیں تھا سلطان خود یا امیر ارسلان اس سے نمٹ سکتے تھے لیکن وہ باغی ہو کر شام کی حکومت کی طرف چلا گیا ہے اور شام کے حکمران تاج الدولہ نے اسے بیت المقدس کا والی بنا رکھا ہے اس کی طرف سے بھی تمہیں خطرہ ہے وہ بھی تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی انتہائی خدم اٹھا سکتا ہے لہٰذا یہ جو تمہیں ٹالا گیا ہے کہ ہم آج نیشاپور کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تو یہ سب کچھ تمہاری حفاظت تمہارے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ بھائی لیوکس نے اپنے کچھ جاننے والے قاسد سلطان کی طرف روانہ کیے تھے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تھا کہ میں تم اببہ اور اممہ انتاکیہ میں قیام نہیں کرنا چاہتے واپس نیشاپور اسی حویلی میں رہنا چاہتے ہیں ساتھی بھائی کے کہنے پر جو لوگ یہاں سے گئے انہوں نے سلطان پر اس بات کا بھی انکشاف کر دیا ہوگا کہ تم امیر ارسلان کو پسند کرتی ہو اور اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہو لیوکس نے سلطان سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ انتاکیہ سے زوبہ کا نکلنا کچھ قوتوں کی وجہ سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور ان قوتوں کا نام بھی سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا سلطان سے گزارش کی تھی کہ کچھ دستے روانہ کیے جائیں جو ہم چاروں کو انتاکیہ سے باحفاظت نیشا پر پہنچا دیں اب سلطان کے طرف سے کچھ مسلح دستے پہنچ چکے ہیں وہ اس وقت حویلی کے باہر کھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک سرخیل بھی ہے سلطان کی طرف سے وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم چاروں نیشا پر نہ جائیں بلکہ سلطان کے لشکر کا رخ کریں اب محافظ دستے آئے ہیں وہ ہم چاروں کو اپنے سلطان کے لشکر ملے جائیں گے سلطان جب اپنی مہمات سے فارغ ہوں گے تب ان کے ساتھ ہم باحفاظت نیشا پر چلے جائیں گے میں نے تمہارا سارا سامان تیار کرا دیا ہے اب تم اپنی ذاتی تیاری کرو جو یہاں سے لے کے جانے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم یہاں سے کوچ کریں گے غریاد کی اس گفتگو سے زوبا کی حالت خوشیوں کے رم جھم برستی بوندوں جیسی ہو کے رہ گئی لگتا تھا نیند نمہ زندگی اور محبت کے سپنوں سے نکل کر اسے اچانک امرت کے خزانے مل گئے ہوں اس گفتگو نے اس کا چہرہ گلگوں لب مہگوں آرز گلاب بنا کے رکھ دیا اس کی آنکھوں میں پیاسے سرابوں کی جگہ خوشی اور تمانیت کی تلاتم خیزیاں دیکھی جا سکتی تھی ایک دم وہ لپکی غریاد کو اس نے اپنے ساتھ لپٹایا کئی بار اس کی پیشانی اس کا ماتہ چومہ پھر الہدہ ہوئی اور وفور جذبات میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی میری بہن تو نے میری دھوریوں کی منزل کو فوضمندی کی سہر میں تبدیل کر دیا ہے تو نے میرے سارے دکھ درد دھوکے رکھ دیئے ہیں یہ بتاؤ جو مسلح دستے ہمیں لینے آئے ہیں کیا وہ اجنبیوں کی طرح قصر کے باہر کھڑے رہیں گے اس پر زبا کے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے غریاد کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس وقت وہ آئے تھے تم سو رہی تھی بابا اور بھائی نے جا کے ان کا استقبال کیا ان کے کھانے کا امدہ انتظام کیا گیا ان کے گھوڑوں کے دانے چارے کا بھی انتظام کیا جا چکا ہے وہ رات کے پچھلے حصے میں یہاں پہنچ چکے تھے اور اب وہ کوچ کرنے کے لئے تیار ہیں وہ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتے تھے اسی لئے اپنی تیاری کی حالت میں وہ محافظ دستے قصر کے بعد کھڑے ہیں اب تم اٹھو جلدی جلدی اپنی تیاری کرو اور کوچ کریں ایک خوشیوں سے بھرپور جست کے ساتھ زوبہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی جلدی جلدی اپنی تیاری کی سارا سامان سمیٹا پھر لیوکس اخیموت سفینہ غریاد اور زوبہ کو لے کر قصر سے باہر نکلا اس جگہ آیا جہاں سلطان کی طرف سے آنے والے محافظ دستے کھڑے تھے وہاں پہلے سے ان چاروں کے لیے گھوڑے تیار تھے چاروں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے لیوکس نے ان کو الویدہ کہا پھر وہ محافظ دستے ان کو اپنی حفاظت میں لے کر وہاں سے کوچ کر گئے تھے اررہا کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ قلع جاجر کا رخ کیا جاجر کا حکمران بنو قشیر کا ایک نابینہ شخص جعفر تھا وہ انتہائی شریر تباہ اور بے رہم انسان تھا اس کے دو بیٹے تھے جو اپنے باپ سے بھی کہیں بڑھ کر بدباطن ہونے کے ساتھ ساتھ رہزنی کے پیشے کو اپنائے ہوئے تھے دن رات مسافروں کو لوٹنا ان کا پسندیدہ کام تھا اس کے علاوہ اکثر و بیشتر وہ قلع جابر کے نواح میں بستیوں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتے رہتے اور لوگوں کو لوٹ کر مال و دولت جابر نام کے اس قلعے میں جمع کرتے رہتے یوں جعفر کے دونوں بیٹے اور ان کے سالاروں نے آس پاس کے مسلمان علاقوں کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا یہ ساری کارروائیاں جعفر اس لیے کرتا تھا کہ وہ جابر نام کے اپنے قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کرتا تھا قلعے کی دو فصیلیں تھی ایک اندر دوسری باہر دونوں بڑے بڑے مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور عام فصیلوں سے کافی اونچی بھی تھی اور پھر نابینا جابر اور اس کے بیٹے اور سالار جنگ کا وسی تجربہ رکھتے تھے فصیلوں کے اوپر انہوں نے جگہ جگہ بڑے مضبوط اور مستحکم بڑے بڑے پتھروں کے برج بنا رکھے تھے ان برجوں کے اندر ہما وقت محافظ مستعد رہتے تھے احتیاط کے طور پر فصیلوں کے اوپر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھروں کے ڈھیر لگے رہتے ساتھ ہی فصیلوں کے اوپر پانی گرم کرنے اور حملہ آوروں پر آگ کے انگارے پھینکنے کا بھی احتمام کر رکھا تھا سلطان جب جاور نام کے اس قلعے کے نواح میں پہنچا تو لوگوں نے سلطان کو جعفر اس کے بیٹوں اور اس کے سالاروں کے مظالم کی داستانیں بیان کی جن کو سن کر سلطان تھررا اٹھا اور پہلے کی نسبت وہ جعفر کے خلاف زیادہ غزمناک ہو گیا قلعے کے باہر ایک سمت سلطان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا سلطان چھکڑوں میں پیوست وہ برج بھی لے کر آیا تھا جن کے ذریعے اور روحہ شہر کی فصیلیں لشکریوں کو چڑھا کر اپنی فتح کو یقینی بنایا گیا تھا سلطان چھکڑوں میں